مکدس مرکس کی انجیل اور جب شام ہوئی تو کشتی جھیل کے بیچ میں تھی اور وہ اکیلا کشتی پر تھا اور اس نے دیکھا کہ وہ کھینے سے بہت تنگ ہیں کیونکہ ہوا ان کے مخالف تھی تب رات کے چوتھے پہر کے قریب وہ جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور چاہا کہ ان سے آگے نکل جائے جب انہوں نے اسے جھیل پر چلتے دیکھا تو خیال کیا کہ بھوت ہے اور چلا اٹھے کیونکہ سب نے اسے دیکھا اور گھبرا گئے مگر اس نے فوراں ان سے باتیں کی اور ان سے کہا خاتر جمع رکھو میں ہوں مت رو وہ کشتی پر ان کے پاس آیا اور ہوا تھم گئی تب وہ اپنے دل میں اور بھی حیران ہوئے اس لیے کہ وہ روٹیوں کی بابت نہ سمجھے تھے بلکہ ان کے دل سخت رہے اور وہ پار ہو کر جناصرت کے علاقے میں پہنچے تو لنگر ڈالا جب وہ کشتی پر سے اترے تو فوراں لوگوں نے اسے پہچانا اور اس سارے علاقے کی ہر طرف دھوڑے اور بیماروں کو چارپائیوں پر رکھ کر جہاں انہوں نے سنا کہ وہ ہے لے جانے لگے اور وہ جہاں کہیں گاؤں یا شہروں یا بستیوں میں جاتا تھا وہاں لوگ بیماروں کو چوکوں میں رکھتے اور اس کی منت کرتے تھے کہ وہ صرف اس کی پوشاک کے دامن ہی کو چھولے اور جتنے اسے چھوٹے تھے شفا پاتے تھے آمین موسیقی